اسلام علیکم آج ہم کریں گے چیپٹن روپ 3 سر ایکسینڈر فلیمگ چیپٹن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ریویو اردو میں بتا دوں یا اس کا تھیم جو ہے سٹوڈی ہے وہ میں آپ کو اردو میں بتا دوں بیسیکلی سر ایکسینڈر فلیمگ ایک رائٹر ہے ایک سائنس دان ہے تو اس مضمون میں مصنف ہمیں ایکسینڈر فلیمگ کے حالات زندگی اور اس کے سائنسی کارناموں کے بارے میں بتاتا ہے ایکسینڈر فلیمگ اگرز 1881 میں انگلستان کے ڈیر ویل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا ایکسینڈر فلیمگ ابھی تقریبا سات سال کے ہی تھی جب ان کے وارد دنیا چھوڑ گئے اور لہذا اس کے بڑے بائی نے کی ایکسینڈر فلیمگ نے اپنے گاؤں کے سکول سے حاصل کی بعد میں اس نے لندن کے ادارے پولی ٹیکنیکل میں داخلہ لے لیا اسی طرح وہ جب سولہ سال کے ہوئے تو سولہ سال کے عمر میں یہاں سے فارق ہونے کے بعد وہ ایک جہاز ران کمری میں بطور کلڑ کام کرنے لگے اور اس کے تین بائیوں کا پیشہ ڈاکٹری کا تھا اور دو بہنیں بھی ڈاکٹر تھی جب کہ جو فلیمگ بھی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے لیکن اس کے پاس ڈاکٹر بننے کے مسائل نہ تھے اس لئے اس نے کلڑ کی چوب کرنا سٹارٹ کر دی تو چلیں گائز آج ہم شروع کرتے ہیں چپٹر نم 3 تو پہلا کوئجن ہے what are the anticipates and what is the anticipate method یعنی کہ جرسیم کش عدویات کیا ہے اور جرسیم کش طریقہ کیا ہے اس کا انصر ہے یعنی کہ جرسیم کو دباہ کرنے کے لئے استعمال ہونے والے بعض کیمیکل کو جرسیم کش کہتے ہیں جرسیم کو مارنے کے لئے کیمیکل استعمال کرنے کے لئے اس طریقے کو جرسیم کش طریقہ کہا جاتا ہے نیکس کوئجن ہے کوئجن نمبر 2 what was the chief defect of anticipates method جرسیم کش طریقہ کار کی اہم خرابی کیا تھی اس کا انصر ہے its defect was that a chemical that killed germs also killed the blood cells of the body اس کی خرابی یہ تھی کہ جرسیم کو مارنے والا chemical جسم کے خون کے خلیات کو بھی ہلا کر دیتا ہے نیکس کوئجن ہے کوئجن نمبر 3 what part is played by the white cells in the blood of a human body یعنی کہ انسانی جسم کے خون میں سفید خلیے کیا کردار ادا کرتے ہیں white cells کیا کردار ادا کرتے ہیں تو اس کا انصر ہے the white cells attack the germs that enter human body they protect human body against disease سفید جو white cells ہیں یہ انسانی جسم میں داخل ہونے والے تمام برے جرسیموں پر حملہ آور ہوتے ہیں اور یہ انسانی جسم کو بیماریوں سے بچانے کے لیے برپور کوشش کرتے ہیں نیکس کوئجن ہے کوئجن نمبر 4 give an account of the early life of flaming یعنی کہ flaming کی اپدہ زندگی کے بارے میں ہوتا ہے اس کی زندگی کا حطرہ سے محباس نہ کریں اس کا انصر ہے flaming was seven when his father died he got his primary education at the village school at and he joined at and he at and he joined devil school flaming سات سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہوا اس نے اپنی اپتہ تعلیم گاؤں کے سکول سے حاصل کی نیکس کوئجن ہے کوئجن نمبر 5 describe how flaming discovered pencillean بیان کریں گے flaming نے pencillean کو کیسے دریابت کیا in 1928 flaming was experimenting on common germs collected on a culture plate 1928 میں flaming علم پر تجربہ کر رہا تھا ایک 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 کیا بولیں گے اس کو ہم ایک کلچر پلیٹ ایک کلچر پلیٹ پر جرا سیم جمع ہوئے he observed that a mood that a mood sport came flying and star on the germs اس نے دیکھا کہ ایک ایک mood sport اٹھتا ہوا آیا اور جرا سیم پر بیٹھ گیا soon it began to grow and the germs finished جلد ہی یہ بڑھنے لگا جلد ہی یہ بڑھنے لگا اور جلس ہم ختم ہو گئے in this way he discovered pencillean اسی طرح اس نے pencillean کو دریابت کیا later next question hain question number 6 in what respect is pencillean better than chemical anticipates jن کی pencillean کس لہا سے کی میائی چلا سیم کش دبہہ بہتر ہیں پنسلین is about three times پنسلین is about three times stronger than carbolic acid it has no bad effect on white cells پنسلین کاربولک ایسرڈ سے تقریب تین گناہ زیادہ طاقتور ہے اور اس کا سفید خلیات پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا نیکسٹ کوئیسن ہے کوئیسن نمبر سیون ہاو دیر دے میک پنسلین مور ایفیکٹیو انہوں نے پنسلین کو مجید معاشر کیسے بنایا اکسفورٹ کی ٹیم نے پنسلین کو تیار کرنے کے نئے طریقے دریافت کر کے اور اس کا اتقاس تیار کر کے اسے مزید معاشر بنایا نیکسٹ کوئیسن ہے کوئیسن نمبر ایٹ write a note on پنسلین as a wonder drug پنسلین پر ایک حیرت انگیز دوا کے طور پر ایک note لکھیں گیس یہ کوئیسن ایمپورٹن ہے اور یہ کوئیسن موسٹی اقسام میں آتا ہے تو اس کا انصر ہے پنسلین واسکال a wonder drug پنسلین واسکال a wonder drug because its effect on germs was three times more than the carbolic acid پنسلین کو وینے ڈرک کہا جاتا تھا کیونکہ جرہ سیم پر اس کا اثر کاربولک acid سے تین گناہ سیادہ اثر کرتا تھا نیکسٹ کوئیسن ہے کوئیسن نمبر نائن was flaming proud of his discovery کیا flaming کو اپنی تریافت پر فخر تھا تو اس کا انصر ہے no he remained humble and told people that nature made a penسلین and that he just discovered it جو وہ آجز رہا وہ لوگوں کو بتایا کہ قدرہ ترہے پرنسلین بنائی ہے اور اسے ابھی تریافت اور اس نے صرف اسے تریافت کیا ہے آیی Brilliant جگہ میں نے پرندسلین کیوں کی تریافت کیایا ہے پرندسلین کیوں کیسٹس لیبا تریافت میں کیوں 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 کی تریافت کیا ہے یہ مای gwیز زیرا دوره کیوں کیٹسلیا ان پرندسلین کیوں 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 کیب نہیں ہوا سکھا کی there was no way for spurs to come inside them so Prince Lin could not have been discovered in the American Lipo Trace امریکہ کی سائنسیتی چرباگاہیں ایر کنڈیشنر تھی ان کی لبارٹس میں ایسی لگے ہوئے تھے اور ان کی سکاپتی پلیٹیں گندی نہیں تھی ان کے اندر تخموں کے آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا جرا سیم کے آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے امریکی لبارٹریوں میں پرنسلین دریابت نہیں ہو سکتی تھی تو گائز نیکس کوئیسن ہے کوئیسن نمبر الیون فرضی طریقہ کیا ہے تو اس کا انسر ہے یعنی کہ اس طریقہ کار میں گرمی کی وجہ سے جرا سیم کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا ہیٹ کے ذریعے بھی جرا سیم کوچھلے جاتے ہیں نیکسٹ کوئیسن ہے کوئیسن نمبر الیون سوری کوئیسن نمبر ٹوال what was the main problem after the discovery of پرنسلین پرنسلین کی دریابت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا یا ان کو کیا بڑا مسئلہ در پیش آیا تو اس کا انسر ہے the major problem after the discovery of پرنسلین was how to concentrate it in body پرنسلین کی دریابت کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اسے جرا سیم کو یعنی اسے جسم میں کیسے مرکوز کیا جائے یا جسم میں کیسے پرنچایا جائے تو نیکسٹ کوئیسن ہے کوئیسن نمبر ٹھلیتین flaming's achievement paved the way for other discoveries in the medical field what are they and what is the major benefit of پرنسلین یعنی کہ flaming کی کامیابی نے طبی میدان میں دیگر دریابت کے رہم بھار کی اور وہ کیا تھی اور پرنسلین کا بڑا فائدہ کیا ہوا یا بڑا فائدہ کیا تھا اس کا انسر ہے His discovery inspired the people to come forward to look out for antibiotics in models and fungi. Many antibiotics have been discovered since then. The next question is, question number 14. Who revolutioned the practice and theory of medicine? Tiba ki practice or theory me kis na inklab barba kiya? Tuh is ka answer hai, a passer discovered the germs and lister discovered. And lister discovered the method to kill them, these theory and practice of medicine. Yianne ke pastor ne, yianne ke pastor ne, jharasim ko daryat kiya. Or lister ne, inko maarnay ka hati ka, bata ya, wo daryat kiya. To guys, yee tehe aaj ke important question or answer. Aap douser douser ko saha zhoor shere kijye ga. Aap douser 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 ko saha zhoor shere kiya kiya kijye. And aap douser douser ko saha zhoor shere kiya. And aap douser douser ko saha zhoor shere kiya. Comment section me jake comment kemint karenne ke baar. To guys, milti hai next video me. Allah khafiz.